اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ اس سمپل سے پرنٹڈ لون کے ڈریس کو ڈیزائن کرنا شیئر کروں گی اس کو ہم کس طرح سے ڈیزائن کریں کہ اس کی ایک الیگنٹ لک آئے اب یہاں پہ اس طرح سے اس کا نیک لائن گیون ہے اور نیچے اس طرح سے اس کے دامن پہ یہ بورڈر گیون ہے اب اس کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کہ اس کی لک زیادہ ڈیفرنٹ ہو جائے یہاں پہ میں نے اس ڈریس کی کمپلیٹ کٹنگ کر لی ہے اب اس کو ہم ڈیزائن کریں گے اب اس ڈریس کے ساتھ جو سائٹ پہ بورڈر گیون تھے اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لی اس میں سے جو بلکل باریک ویلا بورڈر تھا اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لی ہے اور دونوں سائٹ سے فولڈ کر کے اس طرح سے باریک پٹی بنا لی ہے پریس کر کے آپ چاہیں تو اس میں ڈیرو بکرم بھی پیسٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو ویسے ہی فولڈ کر لی ہے کہ اس طرح سے باریک پٹی بنا لی نہیں ہے جو بلکل باریک ویلا بورڈر تھا اس میں اب یہاں پہ ہم شرٹ کے سینٹر سے فائف انچز پہ نشان لگائیں گے فائف انچ پہ آپ چاہے تو نشان لگا لیں چاہے تو اس کو پریس کر کے کریس بٹھا لیں یہاں پہ میں نے اس کو پریس کر کے کریس بٹھا لی ہے اب یہاں پہ ہم اس بورڈر کو سٹچ کر لیں گے تو ہمارے پاس اس شرٹ کی لک پینل سٹائل میں آ جائے گی اور اس کا پرنٹ بھی جو ہے وہ بھی بریک ہو جائے گا یہاں پہ ہم کوئی لیس وغیرہ یوز نہیں کریں گے بطلکہ جو اسی کے ساتھ بورڈر وغیرہ کی بہنے اسی سے ہم اس سٹریس کی کمپلیٹ ڈیزائننگ کریں گے یہاں پہ میں نے اس بورڈر کو نیچے تک اس طرح سے سٹچ کر لیا اب اس کی دوسرے سائٹ پہ بھی بلکل کنارے پہ سلائی لگا لینے ہیں اب اسی طرح سے دوسرے سائٹ پہ 5 انچز پہ ہم نیشان لگائیں گے اور دوسرے بورڈر کو اس طرح سے سٹچ کر لیں گے یہاں پہ میں نے دونوں سائٹ پہ بورڈر کو سٹچ کر لیا تو دیکھیں یہاں پہ اس کا پرنٹ بھی بریک ہو گیا اور اس کی لک بھی ذرا ڈیفرنٹ ہو گی ہے اب ہم اس کی نیک لین کی ڈیزائننگ کریں گے یہاں پہ پہلے ہم سلٹ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی نیک لین بنائیں گے یہاں پیس کی ساتھ میں نے یہ ڈوری پائپنگ لیئے سٹچ پہ لگانے کے لئے اس کی بیک سائٹ بیسر سے میں نے بکرم کو پیسٹ کر لیے جہاں پہ ہم نے سلٹ بنانی ہے اب ڈوری پائپنگ کو یا آپ چوڑی پائپنگ لگیں بود پائپنگ لگیں جو بھی پائپنگ لگائیں آپ اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لیں اور جتنی اس کی چوڑائی ہے وہاں پہ آپ نشان لگا لیں اور اسے کے اوپر آپ سلائی لگائیں تو آپ کی سلٹ پرفیکٹ بنے گی اس کے دربیان میں کوئی گیپ نہیں آئے گا اب یہاں پہ اس کو میں اس طرح سے سٹچ کر لوں گی جہاں پہ میں نے نشان لگائے ہیں یہاں سے ایکسٹرا پائپنگ کو کٹ کر لینا ہے اب اسی طرح سے ہم دوسری سیٹ پہ بھی پائپنگ کو سٹچ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس لٹ کو پہلے بھی کٹ کر سکتے لیکن یہ بیسٹ میتھڑ ہے آپ اس کو پائپنگ کو سٹچ کر لینے کے بعد پھر اس لٹ کو کٹ کریں اب جہاں پہ میں نے نشان لگائے تھے سلائی کے لیے وہیں پہ میں دوسری سیٹ پہ بھی اس طرح سے پائپنگ کو سٹچ کر لوں گی اب یہاں سے ہم سلٹ کو کٹ کر لیں گے پائپنگ کو ہٹاتے ہوئے تو درمیان میں سلٹ کو کٹ کر لینا ہے اب یہاں سے اس کو میں اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر کے پریس کر لوں گی یہاں پہ اگر سلٹ کو دیکھیں تو بلکل پرفیکٹ بنی ہے کوئی ایکسٹرا گیپ اس میں نہیں ہے اس طرح سے آپ جو بھی پائپنگ لیں گے پہلے اس کی چوڑائی میجر کر کے تو وہیں پر آپ سلائی لگائیں گے تو ایکسٹرا گیپ بیچ میں نہیں آئے گا یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے پریس کر لی ہے اب یہاں پہ ہم اس کی نیک لائن کا نشان لگائیں گے کہ ہم نے نیک لائن کتنا ڈیپ رکھنے اسی کے کارڈنگ ہم اس سلٹ کو پھر سٹچ کر لیں گے جو ریمیننگ سلٹ ہے اس کو ہم سٹچ کر لیں گے یہاں پہ نیک لائن کا نشان اوپر سے میں نے چار انچ پہ لگائے اور نیچے سے میں ساڑھے سات انچ پہ لگا رہی ہوں اب یہاں پہ اس لٹ کو نیچے سے کور کرنے کے لیے اس طرح سے ہم نے پٹی تیار کر لینی ہے ٹراؤدر کے فیبرک کی سلائی اوپر سے لگانی ہے اور جہاں پہ ہم نے نیک لائن کی گہرائی کا نشان لگائے تھا وہیں سے ہم نے اس پٹی کو نیچے رکھ کے اس طرح سے اس کی اوپر اس لٹ کو سٹچ کر لینا ہے اس لٹ ہماری ریڈی ہوگی ہے اب یہاں پہ میں نے سمپل رونڈ نیک لائن کٹ کر کے اس کو درمیان میں سے کٹ کر کے اس طرح سے فیبرک پہ پیسٹ کر لیے فیبرک آپ نے ذرا سا ایکسٹر لینا ہے ہاف انچز تک جب آپ اس کو درمیان میں سے کٹ کر کے کپڑ پہ پیسٹ کریں گے تو ذرا سا آپ نے فیبرک ایکسٹر لینا ہے اس طرح سے اس کی دونوں سائٹ کو ہم نے فولڈ کر کے سٹچ کر لینا ہے اب یہاں پہ ہم اس کے لیے سٹرپس ریڈی کریں گے پونے انچ کی میں سٹرپ ریڈی کر رہی ہوں جو اسی کے ساتھ بورڈر تھے ڈریس کے اسی سے میں اس کی ڈیزائننگ کے لیے سٹرپ ریڈی کر رہی ہوں یہاں پہ دیکھیں سٹرپ کو میں نے ریڈی کر لیا اور اس کو میں نے دو دو انچ کی چھوٹی چھوٹی سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے اب نیچے سے مجھے بکرم نظر آ رہا ہے تو میں اس کو ایسی سٹچ کر رہی ہوں گر آپ کو نہ نظر آ رہا ہو فیبرک کا کلر آپ کو ڈار کو تو آپ پہلے نیچے سے سٹچ لگائیں بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ اور اس کے پات اس طرح سے اسی سلائی کے اوپر ان سٹرپ کو سٹچ کر لیں یہاں پہ اس کا کلر لائٹ ہے تو مجھے نیچے سے بکرم نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو شرٹ پہ سٹچ کر لیں گے اس طرح سے اور جو ایکسٹرا فیبرک ہم نے چھوڑا تھا اس کو نیک لائن سے باہر کی طرف نکال لینا ہے یہاں پہ دیکھیں نیک لائن ریڈی ہو گئی ہے ہمارے پاس یہاں اس کو میں نے ون انچ تک اوپن رکھا ہے انہی جیسے سلٹ کو میں نے بند کر لی ہے اب ہم اس کی سلیس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں یہاں پہ اسی بورڈر سے ہم سلیس کی ڈیزائننگ کریں گے یہ ہمارے پاس سلیس کا سینٹر پوائنٹ ہے یعنی کہ میڈل ہے بالکل اب اس سینٹر پوائنٹ سے ساڑھے تین انچ پر نشان لگا رہے ہیں دونوں سائٹ پہ یہاں پہ بھی ساڑھے تین انچ پہ اور یہاں پہ بھی ساڑھے تین انچ پہ نیچے سے فور انچ چھوڑتے ہوئے تو ہم نے اوپر نشان لگا لینا ہے اور یہاں پہ ایک سکوئر پیٹرن ڈرو کر لینا ہے اس طرح سے اور اسی پیٹرن پہ اس طرح سے اس پٹی کو سٹیچ کر لینا ہے اب اس کی سلیس کی ڈیزائننگ کی ویڈیو میں ایل ایدر سے بنا چکے وہ میرے چینل پہ موجود ہے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اس ڈریس کی سٹیچنگ کمپلیٹ کر لی اس کے ساتھ میں نے سیمپل شلواز سٹیچ کی ہے اور جو اس کے ساتھ بورڈر گیون تھا سائٹ پہ اسی کو میں نے اس کے پائنچوں پہ سٹیچ کر لی ہے اور یہ ہمارے پاس اس کی شرٹ یہاں پہ دیکھیں یہ شرٹ ہی ہے فل لوک یہ ہمارے پاس نیک لائن آج ہے کہ اوپر سے اس کے میں نے جو سٹیچ کی تھی one in تک اس کی سٹیچ اوپن ہے اور نیچے اس کو میں نے سٹیچ کر لی ہے اور اسی باریک بورڈر سے میں نے اس ڈریس کی ڈیزائننگ کی ہے تو یہاں پہ دیکھیں پہلے اس کی لوک کس طرح سے تھی اور سٹیچ ہونے کے بعد اس کی لوک کس طرح سے آئی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ کو اس ڈریس کی سٹیچنگ کیسے لگی اور یہ ہمارے پاس اس کی سلیس کی ڈیزائننگ ہے یہاں پہ دیکھیں اسی بارڈر کو اس طرح سے میں نے جیسے اس کی نیک لائن کا پیٹرن تھا سکوئر میں اسی طرح سے میں نے یہاں پہ اس کی سلیس کی ڈیزائننگ بھی کیے یہ آگے اس کے سلیس پہ بھی وہ ہی سٹریپ کا پیٹرن بنا ہے جیسے نیک لائن پہ نیچے اس کے ڈوری پائپنگ اٹیج ہے دامن پہ اس کی کوئی ڈیزائننگ نہیں کی یہاں پہ سیمپل میں نے ڈوری پائپنگ لگا دی ہے اس طرح سے دیکھیں بیک سائٹ بھی اس کی بلکل سیمپل ہے یہاں پہ کوئی پینل سٹائل نہیں بنایا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل رہی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ پیس